اسلام علیکم ناظرین میں آپ کے لئے بتا کے سالنگی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کے لئے میں نے یہ دو کلو گوشت لیا ہے اور یہ ہرہ دنیا ہے یہ ٹوپاٹن ہے دو اور یہ زیرہ ایک چمچ تیز پا دو دو چمچ خوشک دنیا اور یہ ادرک لیسن کا پیسٹ ہری مرچ ہے اور یہ چوک کی ہری مرچ ہے مری کٹاو لیسن ایک چمچ اور آف چمچ کالی مرچ اور یہ چار مغز ہیں سرخ مرچ ایک چمچ اور یہ دڑا مرچ ہے آف چمچ نمک ڈیڑھ چمچ ہلدی ڈیڑھ چمچ اور یہ دہی ہے تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین میں نے فلیم کو آن کر کے دو چمچے گئی کے ڈال کے اور اس میں پیاز شامل کر دیا تھا پیاز ہمارا برون ہونے والا ہے پیاز ہمارا برون ہو چکے آپ اس میں زیرہ شامل کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک منٹ اس کو بھول لیں گے زیرے کو اور اب ادرک لیسن کا پیسٹ شامل کروں گی اور اب گوشت شامل کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم گی میں نے کم ڈالایا کیونکہ پتک کے گوشت میں چربی بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے آٹھ منٹ ہو گئے ایسے بھونتے ہوئے ان مثالوں کے ساتھ اب اس میں باقی بسم اللہ شامل کروں گے اور تھوڑا سا پانی شامل کروں گی تاکہ مسالیں جلینا اب لیک پیپر شامل کریں گے اور جے ٹماٹر اب اس کو مکس کر لیں گے تین چمیدیں ہی شامل کر دیا ہے پانچ منٹ ہو گئے اس کی بنائی کرتے ہوئے اب اس میں میں پانی لگاؤں گی کیونکہ ابھی گوشت نے گلنا بھی آیا ہے چار گلاس پانی شامل کروں گے اس میں اب اسے ڈکن دے کے ویٹ لگا کے آئی فلیم پہ رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ ہو چکے آپ بھی اٹھار لیں گے یہ دیکھیں سالن ہمارا ماشاءاللہ تیار ہو چکا ہے آپ اس میں خوشک دنیا پوٹر شامل کریں گے اور یہ ہرہ دنیا اور ہر ہی مرچیں شامل کر دینی ہے اس میں چار مرچ کو ہم نے گرینڈ کر لیا ہے وہ بھی شامل کر رہی ہیں اب مکس کر لے گے اب اسے ڈیشوٹ کر لیں یہ بہت ہی مددار سالنے بنتا ہے امید کرتی ہوں ناظرین آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل کا پٹن دبان آنا بھولئے گا اللہ تعالی نے چاہا تو ایک نئی ریسپی کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئی جانت دیجئے اللہ حافظ